ہی گائیز بیلکم بیک ٹو میر چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیلتھ کیا ڈیلیوری سرویسز ان انڈیا کیسے کیسے ہم ہیلتھ کیا ڈیلیوری سسٹمز ہوتے ہیں کیسے 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 ہی سرویسز ہوتی ہیں کس کس طریقے سے سرویسز انڈیا میں پروبائیٹ کی جاتی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹی ٹھیک ہے ہم لوگ کو پپولیشن میں اور کمیونٹی میں کیسے ہم سرویسز پروبائیٹ کرتے ہیں کیسے ہم کیر پروبائیٹ کرتے ہیں انڈیا میں تو یہ ہمارا ٹاپک کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا سیکنڈ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ سیکنڈ جو سبزیکٹ ہے ہمارا بیسی فورتھیر میں اس کا یہ ٹاپک ہے یہ پورا ایک انفرائی سٹریکچر میں نے دیا ہوا ہے اس کو بریفلی ایکسپلین میں نے الگ کیا ہوا ہے میں آپ کو نیکس ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں بتا پاؤں گی اور اس کا یہ انفرائی سٹریکچر ہے جس میں کی بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے کیسے اور کس کس جریح سے ہیلتھ کیا ڈیلیوری پہنچائی جاتی ہے لوگوں تک کمیونٹی میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ سیکٹرز ہوتے ہیں کچھ پبلک اور گورنمنٹ سیکٹرز وولنٹری ہیلتھ ایجنسیز ہوتی ہیں کچھ اور کچھ پرائیویٹ سیکٹرز ہوتے ہیں اب ان کو تین مطلب ڈسکرائب کیا گیا ہے تین ٹائپ سے ہوتے ایک تو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہوتے ہیں وولنٹری ہیلتھ ایجنسیز ہوتی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر ہوتے ہیں اب آتے ہیں پبلک اور گورنمنٹ سیکٹر میں ٹھیک ہے تو پبلک اور گورنمنٹ سیکٹر میں کیا ہوتے ہیں ان کو ہم پانچ ٹائپ سے ڈیفائن کریں گے جیسے کی آرون ہیلتھ ایشوز ٹھیک ہے ایشوز ٹائپ سے ہوتے ہیں پی جیسے کی ایمز لے لیں آپ پی جی آئی لیں ٹھیک ہے ایک ملک کی دوائیوں کا آیوش کے لیے الگ الگ جو میڈیسنز کے ٹائپس ہوتے ہیں ہوموپیتھک ایلوپیتھک اس میں ہی ایک آیوش آتا ہے رورل ہیلتھ سرویسز ملک کی جو گاؤں میں کیسے کیسے سوبیدھائیں اور کیسے کیسے ہیلتھ کیر پہنچائی جاتی ہے سرویس پہنچائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آرون میں آرون میں نے بتا دیا آرونومس انسٹیوشن بتا دیا نیشنل ہیلتھ پروگرام بتا دیا آیوش بتا دیا اور رورل ہیلتھ سرویسز بتا دیا اب اس کے بھی اندر آتے ہیں ہم آرون ہسپیٹلز ٹھیک ہے تو آرون ہسپیٹلز میں کیا دیے گئے ہیں آرون ہسپیٹلز کے بھی تھری ٹائپس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے جیسے کی آرون ہسپیٹلز ڈ ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں سینٹرل ہیلتھ سرویسز اور آرون ہسپیٹلز میں کیا آتے ہیں اس کو بھی سب ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تھری فائیپس میں جیسے کی سب سے پہلے آتا ہے ڈسٹک ہسپیٹل ہوتا ہے ڈسپینسریز ڈسٹک ہسپیٹل ایک چھوٹا سا ہسپیٹل ہوتا ہے جو کی ڈسٹک میں بولا جاتا ہے ارون میں ہے اس لئے ہم شہری کی بات کر رہے ہیں شہری چھتر میں کیا آ جاتا ہے ہمارا ڈسٹک ہسپیٹل آ جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ارون فیملی والفر ارون فیملی والفر سینٹرز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ کیا ہے فیملی والفر سینٹر سے لیکے وہاں پہ ہم ان سے کنسٹینٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد سپیشل ہسپیٹلز سپیشل ہسپیٹلز وہ ہوتے ہیں جو کئی کوئی ایک سپیشل پرٹیکولر ڈیسیز کیلیے تھے کہ وہاں پہ سی Futureس ڈیاتف آسکتی ہیں اور فی میلز کو ہی وہاں پہ دے اے سا نہیں کہ حسد اس ٹی وی کا ہلاج ہوگا اور کوئی ادھر علاج نہیں ہوگا اس کو ہم اسپیشل ہسپیٹل بولتے ہیں میڈیکل کالیجز کالیج ہسپیٹل اور انسیٹیوشن ٹیچنگ انسیٹیوشن جیسے کی کچھ میڈیکل کالیج ہوتے ہیں جیسے کی جیسے کی کوئی بھی جو بی ایسی نرسی کا کورس کر رہا ہوگا کوئی اچھے کالیج سے تو اس میں کیا ہے کالیج پلس ہسپیٹل دونوں ہوتا ہے اس کو ہم وہاں پہ پڑھائی کرنے کو بھی ملتا ہے اور ساتھ میں ہسپیٹل بھی اٹیچ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں میڈیکل کالیج ہسپیٹل اور در ٹیچنگ انسیٹیوشن ٹھیک ہے اس کے پاس سپر سپیشل ہسپیٹل اور انسیٹیوشن کیا ہوتا ہے جہاں پہ سپر سپیشل ہسپیٹل اور انسیٹیوشن وہ ہوتے ہیں جہاں پہ الگ الگ طریقے کے ہر طریقے کے آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے ہر کسی جیسے کانوناک گلے کے الگ ڈاکٹر بیٹھیں گے گائنک کے الگ بیٹھیں گے ٹھیک ہے پیڈیا کے الگ بیٹھیں گے تو یہ ہوتے ہیں سپر سپیشل ہسپیٹل جہاں پہ ہر کسی روک کا ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آتے ہیں سینٹرل ہیل سرویسز اور ہیلتھ انسیورنس میں جیسے کی ای ایس آئی سکیم ہو گیا ایبوی انسیورنس سکیم ہو گیا اور گورنمنٹ ہیلتھ سکیم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ڈیو ہسپیٹل ہو ہوتے ہیں ملیٹری ہسپیٹل کے بیٹھیں بے الگ سبیدي ہ ہوتے ہیں ان کے ایک آگر ملے والوں کے ملے والوں کے الگ ہوتے ہیں ہسپیٹل میلٹری والوں کے ہوسپیٹل ہوتے ہیں م ا fen اور مجھیکنڈ stops h and everything from passing up baby severity že جو جو آپ کرتے ہیں ان کے لیے جو الگ فیسلیٹی ہوتی ہے ہوسپیٹل کا بات کرسکے بعد ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں رورviricles سرویسز رورال ہیل سرویسز میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو سب سینٹرز ہوتے ہیں جو کی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سی اچو کی جوب جہاں پر ملتی ہے وہ سب سینٹرز پہ ہی لوگ سی اچو کا وہاں پہ سی اچو وہاں پہ مین رول ہوتا ہے وہاں پہ ان کا ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں پرائیمری ہیل سینٹر اس کو ہم شورٹ فارم میں پی ایسی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کمیونٹی ہیل سینٹر سی ایسی جو کی بلوک کے پاس میں ہوتے ہیں ہسپیٹلز ان کو ہم کمیونٹی یہ سارے رورل ہے مطلب گرامیڈ شیطر کے رول جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ دوائی لینے آتے ہیں پرائیمری ان کا یہ ہی ہوتا ہے پھر جب وہ نہیں ٹریٹ ہو پاتے تب وہ ارون کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ سبیدائے وہاں پہ ہی کی گئی ہے کہ ہاں وہ کو اپنا ایک دم فرسٹ کی طرح وہاں پہ دوائی لے سکتے ہیں ادھا رورل سروسز میں جیسے کیا جائے گا ویجل ویلیج ہیلتھ گائیڈ کیا ہوتے ہیں جو کیا ہے کہ یہ کو گاؤں کو کیا ہے وہ ہیلتھ گائیڈ کرتی ان کو ایجوکیٹ کرتی اس کو ہم ویلیج ہیلتھ گائیڈ بولتے ہیں ٹی بی ایم تو کی دائی ہوتی جو کی آپ کو پتا ہوگا نورمل ہر گاؤں میں آپ کو دائی مل جاتی پر جو ویل ٹرینڈ ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو ان کو نولیج ہوگی اس کو ہی ہم یہاں پہ پر پرفر کر رہے ہیں ویسے ہم ان چیزوں کو پرفر نہیں کرتے ہیں جو دائیس وغیرہ جو ہوم ڈیلیوریز کراتی ہیں ان کو ہم پرفر نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے ایسے کامپلیکیشن ہو جاتے ہیں جیسی اتنی اتنی مورٹیلیٹی ریٹ جاتی ہے موروٹی ریٹ جاتی ہے ڈیسیز کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہے مدر کی بچے کی ڈیت ہو جاتی ہے مدر کی ڈیت ہو جاتی تو وہاں پہ وہ نہیں جس کو پروپر نولیج ہو جو ویل ایجوکیٹ تو نہیں کہیں گے نہیں ہوتی ہیں دائیس پر ان کو پروپر ہر طریقے کی نولیج ہوگی کیسے کرنا چاہیے ٹیوی کے یہاں فل فارم ہوتا ہے ٹیوی کا فل فارم میں نیکسٹ اس میں بتاؤں گی ویسے تو ہوتا ہے ٹریڈیشنل برث اٹینڈنٹ ٹھیک ہے ٹریڈیشنل برث اٹینڈنٹ مطلب کی جو ٹریڈیشن طریقے سے جو برث کرواتی ہیں دائیس وغیرہ ان کو دائی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے اس سے فل فارم بنی ہے ٹی بی ٹریڈیشنل برث اٹینڈنٹ اس کے بعد آنگنواری ورکرز ہوتے ہیں جو کہ وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں وہاں کی وومنز کو ایجوکیٹ کرتی ہیں اس کے بعد آشا آشا آجاتی ہیں آشا بھی وہاں پہ کیا ہے مین رول ادا کرتی ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی کسی کے بی بی ہونے کو ہے یا پھر کسی کا ٹی کا کرر ہونے کو ہے تو وہ ساری انکوائری آشا کرتی ہیں وہاں کی اور وہ پھر ان کو اسی طریقے سے نولیج پروائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی میٹرنل کیس ہے اگر کوئی کمپلیکیشن تو وہ وہاں کو اس کو سی ایسی پی ایسی پہ لے جائیں گی اور اگر وہاں نہیں آرام ملتا ہے پھر وہ ان کو ڈسٹک ہسپیٹل میں ان کو ریفر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی آپ نے اب دیکھ لیا ہیلتھ کیا ڈیلیوری سسٹم کتنا آسان ہے پر لوگ بہت ہی لوگ ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ایزوکیٹ ہوتے گورنمنٹ آپ کے لیے اتنے پروگرامز اتنی پولیسیز اتنی سرویسز اتنی اجنسیز کھولے ہوئے ہیں کہ آپ آسانی سے اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے میں نے اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا پہلے میں نے تین میں کیا گورنمنٹ ہسپیٹلز وولنٹری ہیلتھ اجنسیز اینڈ پرائیویٹ ہسپیٹلز اس میں بھی جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اس میں ہم نے پانس طریقے سے ان کو رکھا ہے ٹھیک ڈیسٹک ہسپیٹلز ہوتے ہیں ارون فیملی ویل فیر سینٹرز ہوتے ہیں سپیشل ہسپیٹلز ہوتے ہیں ملٹی سپیشلیسٹ ہوسپیٹلز ہوتے ہیں مطلب شپر سپیشلیٹ ہسپیٹل ہوتے ہیں میڈیکل کالیجز ہوسپیٹل ہوتے ہیں اس اس کے بعد ہیلتھ سینٹرز ہیلتھ سرویسز جہاں پر پروبائیڈ کرتے ہیں اس آئی سکیمز ہوتی ہیں ایف وی انشورنس وغیرہ کرواتے ہیں فن وغیرہ دیتے ہیں جس کی بھی کوئی بھی گھر میں اگر ڈیتھ ہوتی ہے ہزبین کی تو ان کو کیا ہے ہم وہاں پر ان کو فن پروبائیڈ کراتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں ان کا جو فریونرل ہوتا ہے اس کا اس کا بھی پیسہ خرچ کرتی ہے گورنمنٹ سرویسز ہوتی ہیں انسورنس وغیرہ فیملی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہیلتھ گورنمنٹ سرویسز جیسے ریلوے کیا الگ ہوتا ہے ہمیلٹری ہسپیٹلز کا انہوں کا الگ ہیلتھ کیا ڈیلیوری سیسٹم رورلز میں جیسے کی سب سینٹر ہے پرائیمری ہے کمیونٹی ہے پرائیمری ہیلتھ سینٹر کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اگر رورل سرویسز بلیزز گائیڈ ہیلتھ گائیڈ ہوتا ہے ٹی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لوگی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ